پھر سے سواگت ہے آپ سبھی کا پہاڑوں کے بیچ میں یوں تو کہنے کو یہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے پر گھری ہوئی یہ چاروں طرف پہاڑیوں سے نام ہے بیلہ ڈیلا اور آج ہم اس بیلہ ڈیلا کے کرندل میں ہیں جنگلوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پرکرتی کی گودھ میں جو سکون ہے وہ اور کہیں نہیں جنگلوں کے بیچ ایسے راستوں میں جب کچھ خاص اور پرانے دوستوں کا ساتھ ہوتا ہے تو سفر میں اور بھی مزانے لگتا ہے شہر کے بھیڑ بھار سے دور جب ان جنگلوں میں آپ ہریالی کو دیکھتے ہیں تو نہ جانے ایک الگ سا سکون محسوس ہوتا ہے جو شاید کسی شبدوں میں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے بیسے تو چھتیس گڑ کی شملہ مین پارٹ کو کہا جاتا ہے پر یہاں رہنے والوں کیلئے یہی شملہ ہے بیل اٹیلہ چھتیس گڑ کے سب سے ویخیات جگہوں میں سے ایک ہے پر افسوس بہت لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم تک نہیں ہے یہ بھی کیا تھے اپنے لہو ایس کے کلیے جو پورے وشو میں یہاں سے بھیجے جاتے ہیں موسیقی 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 دور دور جہاں تک بھی نظر جاتی ہے پہاڑ نظر آئی جاتے ہیں ایسا لگتا ہے آپ انہی کے بیچ میں کہیں گھڑے ہوئے ہیں موسیقی شہر کے اندر ہر چیز کو بڑی ہی خوبصورتی اور پلاننگ کے ساتھ تیار کیا گیا ہے موسیقی موسیقی بیلا ڈیلا رینج کی ان پہاڑیوں کو نندی راج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو چھتیس گڑ میں دوسرے نمبر کی سب سے اونچی پہاڑیوں میں سے ایک ہے موسیقی 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 پراکرتک نظارے اور ہریالی کا اتنا انوٹھا سنگم ہے یہاں جو آپ کے مند کو لمبے سمیتر ترو تازہ رکھ سکتے ہیں موسیقی پر ساتھ میں ان پہاڑوں کو آپ پورا بادلوں سے ڈھکا ہوا پائیں گے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بادل بھی پہاڑ کو چھوٹے ہوئے نیچے اتر رہی ہے موسیقی 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 یہاں کا موسم اتنا سندر ہوتا ہے کہ آپ پنچیوں کو بھی آپس میں کھیلتے ہوئے دیکھ پائیں گے جیسے وہ بھی اس موسم کا آنند لے رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی